عزاب لاظرین ایف ایس ایڈی نیوز میں آپ کا فیر مختم ہے میں آپ کا محمد صارو بڑھتے ہیں آج کی طالب عبر بیس ٹریڈرز کپلیٹ سلوشن فور سمیٹ سیبل پمس اور الیکٹرکل ایکسیریز ویت خون اپلینز ہول سیل اینڈ ریٹیلز ریچو روڈ نیر اول آٹیو پیس محبوب نگر بابری مزید کے شہدت کی سالگیرہ کے موقع پر مجلس اتحاد المسلمین زلا محبوب نگر کی جانب سے ایڈیشنل کلیکٹر کو یاد داشت تفصیلات کے مطابق آج بابری مزید کی شہدت کے موقع پر زلا صدر مجلس عبدالحادی ایڈوکیٹ کی خیادت میں ایک وفت نے کلیکٹر دفتر پہنچ کر زلا ایڈیشنل کلیکٹر تیجس نند لال کو یاد داشت پیش کی بعد ادان صدر زلا مجلس عبدالحادی ایڈوکیٹ و صدر یوت مجلس مقصود بن احمد زاکر ایڈوکیٹ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان مرتے دم تک نسل در نسل بابری مزید کی شہدت کو بھلا نہیں پائے گی بابری مزید کی شہدت کے ذمہ دار خاتیوں کو سزا دلوانے کی اپیل اس موقع پر مجلس فلور لیڈر بلدیا سید سعدت اللہ حسینی مجلس کانسلرز مزمی المحیدین مجلس خائدین سجو پہلوان زمیر عدیب شادان مجلس خائدین و محبان مجلس موجود تھے سالگراہ کے موقع پر مجلس اتحاد المسلمین محبوب نگر کے جانب سے جائنٹ کلیکٹر پھر پاور شاہب کو مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے پتہ جمہوریہ ہند کے نام ایک یاد داشت پیش کی گئی جس میں بابری مجید کی شہدت کے ذمہ دار عدوانی جوشی امام بھارتی مینے کٹیار اور ان جیسے تمام جو ملزمین کو سی بی ای کورٹ نے بری کیا ہے اس کو افصوف ناقرار دیتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ سادر جمہوریہ مرکزی اور یافتی حکومت کو اس بات کی ہدایت دے جن مجرمین کو بری کر دیا گیا ہے ان کے خلاف اعلیٰ عدالت میں اپیل دائل کریں مجید کے وجود کو تفلیم کیا اور تمام تستاویزات مجید کے حق میں داخل کے گئی تھیں ان سب کو صحیح خرار دیا لیکن آخر میں اقیدے کی بنیاد پر انہوں نے مجید کے جگہ کو منزر کے حوالے کر دیا لیکن جو بھی فینڈنگ سپریم کورٹ کی ہے کہ مجید تھی مجید محمد کے دوسرا مندر نہیں تھی مجید گرائی گئی ہے ان تمام فینڈنگ کی روشتی میں مجرمین کو سزا دینا اخلاقی اور دستوری حق ہے اور ہمیشہ ہمارے دل مجو رہیں گے جب ہی شیریزہ مرائیں گا ہمارے دل میں تکلیف ہوگی ہم مجید شہادت کو بھلا نہیں سکتے میری ہمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنی اپنی نمازوں مجیدوں کو آباد کریں تاکہ لوگ مجیدوں پر بری نگاہ نہ دل سکیں مجیدوں کو آباد کرنا نمازوں پڑھنا اور اللہ سے مانگنا ہی ہمارے لئے ایک طاقت رہ گئی ہے لہذا ہم اس کے بعد بھرنا باشا میں مجید کے تمام ملجمعی صدا اور مسلمان کے حق کے لئے دعا کریں گے اور اللہ ہماری دعا کو خبول کرے جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں جیسا ہی چھے ڈسمبر آتی ہے ہندوستان کے سیکولیزم اور خانون کا کعالہ دین کے طور پر مانے والا دین مانا جاتا ہے یقینا سپریم کورٹ نے فیصلہ بابری مجید کے خلاف میں دیا شہادت کا فیصلہ لیکن اپنے فیصلے میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ یہاں مسجد کا وجود باقی ہے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کی عزت کرتے ہیں لیکن انسانی جذبہ مسلمانی جذبہ اس فیصلے کو ماننے سے خاصی رہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں بابری مجید کی شہادت کے بعد سی بی آئی سینٹرل بیر آف ایجنسی ایک ایسی ایجنسی ہندوستان کی جہاں کنوکشن ریٹ بہت ہی کم ملا ہے یعنی جن لوگوں کو بھی لوگوں نے چاہتے لائے ہیں بامبے بلاس کے سیلے کے اس کیام سیلے کے پاکستانی لوگوں کی مداخلت سیلے کے آپ دیکھتے ہیں ہر ایک میں سزا ہوئی ہے کیا بات ہے یہ بابری مجید کے ملزمین کے لیے سزا کیوں خائم نہیں کی گئی پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مرکزی حکومت چونکہ جہاں کہیں بھی سی بی ای کی کیسز فیل ہوتے ہیں وہ لوگ اپیل کرتے ہیں یہاں اس کیس میں اپیل بھی نہیں کی گئی یہ بات بہت ہی تشویشناک ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پریس میڈیا اور بھی کلیکٹر صاحب کے ذریعے ہم پریزیڈنٹ آف انڈیا سے خواہش کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا چونکہ کنسٹیو Christen ہیت الر tenga کنسٹیو�یشن orn اور ہم تو خواہش کرتے ہیں کہ ہماری آنی والے نسلیں بھی بابری مجد کی شہادت تو بھولنے والی نہیں یہ زخم ہمیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم تک رہے گا آنے والی نسلوں میں بھی یہی رہے گا کہ ہاں اگر ان ملزیمان کو اپیل کے ذریعے اگر سزا نہیں دلائے گئی تو لوگ آج سونچ جیوڈیشری کے بارے میں بھی سونچ رہے ہیں سی بے جیسی انجنسی کے بارے میں بھی نکتہ چینی اور انگلیاں اٹھ رہے ہیں میں پھر ایک بار پریزنٹ آف انڈیا سے یہاں سے خواہش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں تو بیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں